مکییل مدنیل قرشیل حاشمیل ابتہیل مولانا و مولا اتقلین جد الحسنین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي خُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا صلوات پانے محمد و عالم عزیزانِ محسرم بزرگانِ ملت برادرانِ عزیز حاضرینِ گرامیِ قدر عزادارانِ مظلومِ کربلا آج بہرحال شبِ جمعہ ہے بہت زیادہ وقت آپ کا لینا درکار نہیں ہے شبِ جمعہ میں ہونا تو یہی چاہیے کہ کچھ معرفت کی باتیں ہو جائیں اس لیے کہ یہ وہ شب ہے کہ جو شب بندے کو اللہ سے قریب کرنے کی شب ہے یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے لیے عیمہ تاہرین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر سریحتاً فرمایا ہے کہ یہ شب گناہوں کو ماف کروا دیتی ہے اگر انسان چاہے اگر انسان کوشش کرے لہذا شبِ جمعہ کی بڑی عظمت ہے بڑی برکت ہے بڑی توقیر ہے ہمیں اس شبِ جمعہ کو رائے گا نہیں جانے دینا ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ آج شبِ جمعہ ہے ہماری زندگی میں مسلسل شبِ جمعہ آنی ہے پروردگارِ عالم آپ تمام حضرات کو طول عمر اتا فرمائے لہذا اگر شبِ جمعہ کو ہم نے پا لیا بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کے لئے خصوصی دعائیں آمال کتابوں میں وارد ہوئے لیکن شبِ جمعہ کی بڑی عظمت اور بڑی حیثیت ہے شبِ جمعہ کے لئے خصوصاً روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے مرخومین ہمارے والدین ہوں وہ چاہے ہمارے ریلیٹیو ہوں وہ تمام کے تمام ہمارے گھروں پر آ جاتے ہیں اور آ کر ایک بھی آواز دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ عطا کر دو پوری توجہ رہے ہمیں کچھ عطا کر دو اور روایت کہتی ہے کہ انسان بستر پر لیٹا رہتا ہے اور اس کے والدین ہوں چاہے رشتہ دار ہوں وہ سامنے آ کر اس سے طلب کرتے ہیں مانتے ہیں کہ مجھے ذرا سا عطا کر دو وہ کیا چاہتے ہیں عبادت چاہتے ہیں عبادت کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ مجھے عطا کر دے لہٰذا روایت کہتی ہے بس ذرا سا زحمت دوں گا روایت کہتی ہے کہ اگر وہ شخص شب جمعہ کی عظمت کو نہیں جانتا کہ اس کا چاہنے والا اس کے گھر میں آ کر اس سے مانگتا مانگتا سم جاتا ہے اور وہ نیتا رہ جاتا ہے اور پھر روایت بڑھتے کہتی ہے کہ وہ شخص رونے لگتا ہے اس وقت کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے اب تمہیں یہاں کچھ نہ ملنے والا ہے وہ شخص روتا ہوا چلا جاتا ہے لہذا ایمان فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو حقیر نہ سمجھو اگر اپنے مرہومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ بلکہ ایک اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اگر سلمان بھیج دیا اگر ایس سلمان بھیج دیا تو اس مرہوم کی قبر میں نور ہوگا لہذا جب وہ قبر میں نور ہوگا اور اس مرہوم کو جو خواہش تھی وہ پا جائے گا تو پھر روایت بڑھ کے کہتی ہے کہ وہ آپ کو دعائیں دے گا وہ آپ کے لیے دعائیں دے گا آپ کی دنیا میں زندگی میں خواہش کیا ہے وہ خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گے لہذا شب جمعہ میں ہمیں ماغنا ہے ہمیں دستے دعا بلند کرنا ہے دستے طلب دراز کرنا ہے ہم اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمیں اپنا رتبہ اپنا مقام نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہماری وقات کیا ہے ہمارا رتبہ کیا ہے ہماری شوقت کیا ہے نہیں ہمیں شبے جماں میں یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس کی بارگاہ میں اپنی دعا مانگ رہے ہیں ہم کس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پہلائے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہماری سوچ بلند ہونا چاہیے ہماری فکر بالا ہونا چاہیے رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بارگاہ میں ایک شخص آیا مسجد سجی ہوئی ہے صحابی موجود ہیں باہر سے فقیر آیا آنے کے بعد سائل آیا آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا سجھے کیا چاہیے کہا میں بے سواری ہوں مجھے سواری عطا کر دیجی میرے پاس کھانے کو نہیں ہے مجھے کھانا عطا کر دیجی میرے پاس لباس کی کمی ہے مجھے لباس ہتا کر دیجی توجہ رہے گفتدو کا آغاز ہم نے یہی سے کیا ہے کہ ہم شبے جناہ میں اپنے آپ کی حیثیت نہیں دیکھنی ہے ہمیں جو دیکھنا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلن کر رہے ہیں اس کی حیثیت کو مد نظر رکھنا ہے وہ شکت آیا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھے عطا کیجی کیا چاہیے لباس چاہیے سواری چاہیے کھانا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے نظر کی اور اشارتا کہا کہ جو اس قابل ہے کہ جو اسے دے سکتا ہے وہ عطا کر دے ریوائز کہتی ہے اخبار الرزا کی کہ کچھ اصحاب اٹھے جس چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کر دیا کسی کو جو کچھ بھی اس کے پاس تھا عطا کر دیا اس کی مشکل حل ہو گئی وہ چلا گیا اب یہاں سے توجہ رہے وہ شخ جو سائل بن کر آیا تھا وہ چلا گیا بند پھر سے سجی رفالت معاب نے زبان کھولی صحابیوں کے درمیان ایک جمعہ کہا توجہ رہے ایک جمعہ کہا کہا یہ شخ یہ مرد بنی اسرائیل کے دور کی وہ عورت جو جناب موسیٰ کے دور میں تھی وہ عورت اس منت سے افضل ہے جیسے ہی سامعین نے سنا صحابیوں نے سنا بڑھ کے سوال کر رہی ہے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہا آپ کی امت اور کہا امت جناب موسیٰ اور روگی خاتون اس مرد سے افضل بلکہ سوال کیا رسالت مہاب نے کہا دیکھو یہ آیا تھا میری بارگاہ میں یہ آیا تھا میری بارگاہ میں کونسی بارگاہ ہے رسالت مہاب کی بارگاہ ہے کونسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں مٹی بھی سونے ہو جایا کرتے ہیں جس بارگاہ میں زبان ہلا دی جائے تو درخت اپنی جگہ کو چھوٹے ہوئے نظر آتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جو بارگاہ سے اگر ایک جنبش ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوٹے ہوئے نظر آئیں رسول کا جملہ سنے رسول نے کہا یہ شخص آیا تھا رسالت کی بارگاہ میں اور مان چاہ رہا ہے نبی نے کہا ذرا اس کی عقل تو دیکھو ذرا اس کی بلندی تو دیکھو عقل کی ذرا اس کی پستی تو دیکھو عقل کی آیا ہے رسالت کی بارگاہ میں اور مانگ رہا ہے خانہ آیا ہے نبی کی بارگاہ میں اور مانگ رہا ہے سواری اتنی کوسا فکر اتنی کم عقل اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ اس مرد سے افضل ہے جناب موسیٰ کے دور کی وہ خاتون لوگوں نے بڑھ کے سوال کر لیا یا رسول اللہ اس مرد سے اس خاتون کا کیا تعلق ہے کیوں وہ افضل ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علف کیا ہے ریزن کیا ہے اس کے بلند ہونے کا سمجھو رہے اور رسالت مہاب نے فرمایا جناب موسیٰ کا دور تھا جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ جناب یوسف کی قبر پلاش کرو جناب یوسف کی قبر پلاش کرو کسے کہا جا رہا ہے جناب موسیٰ جو قلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے جناب یوسف کی قبر پلاش کرو جناب موسیٰ چلے قبر پلاش کر رہے ہیں نہیں ملی جناب یوسف کی قبر جناب موسیٰ نے اپنے ہواریوں مواری کو اپنے صحابیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو کہا جاؤ کریے کریے میں تلاش کرو جناب یوسف کی قبر کہا ہے پتا کرو جناب یوسف کی قبر دھونڈنے کے لیے لوگ چلے جیسے ہی کریے میں پہنچے پتا چلا کہ خاتون ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتا ہے جناب یوسف کی قبر کہا ہے لوگ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہہ جعیفہ اے خاتون ہمیں بتاؤ کہ جناب یوسف کی قبر کہا ہے ہم بڑے دنوں سے تلاش کر رہے ہیں اس خاتون کا جرہے تھنے خاتون نے کہا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ جناب یوسف کی قبر کہا ہے لیکن جناب موسیٰ کو ضرورت ہے جو یہاں پر آئیں میں انہیں بتاؤں گی میں تمہیں بتاؤں گی لہذا جناب موسیٰ تک یہ خبر پہنچائی گئی جناب موسیٰ قلیم اللہ تشریف لائے اس خاتون کے پاس جہاد تھا ایک قریہ تھا جب جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد جناب موسیٰ نے اس خاتون سے کہا اے خاتون بتاؤ جناب یوسف کی قبر کہا ہے اس خاتون نے کہا کہ میں ایسے نہ بتاؤں گی کہا کیا وجہ ہے کہا شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا پہلے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تم میں بتاؤں گی جناب یوسف کی قبر کہا ہے جناب موسیٰ نے بڑھ سے سوال کیا بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے دیکھئے واقعین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ مرد ہی آلہ فکر کا نہیں ہوتا ہمیشہ بلند فکر مرد ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی عورت کی بھی بلند فکر ہوا کرتی ہے جناب موسیٰ نے کیا کہا کیا ہے تمہاری دعا قسم خدا کی وہ ضعیفہ ہے بوڑھی عورت ہے اس کی فکر دیکھیں اس کی ذہانت اس کی فکر کا جو اسٹیٹس ہے وہ دیکھیں اس نے کہا نبی اللہ اللہ کی بارگاہ میں میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جمان کر دے اور اس کے بعد اللہ مجھے آپ سے شابی کرا دے جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے جناب موسیٰ نے کیا کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتا اچھا بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا ہے اس ضعیفہ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دوسری دعا یہ کریے تب میں جناب یوسف کی قبر بتاؤں گی کہ جہاں پر جنت میں آپ کا مقام ہو وہی پر مجھے بھی رہنے کا موقع ملے اللہ اکبر دیکھئے ضعیفہ کی فکر کیا ہے وہی پر مجھے رہنے کا موقع ملے سلوات پر محمد وعلمہ اللہ نال حیدی نال حیدی جاری خسینیات ہندہوہ خسینیات ہندہوہ عجیریات ملہوہ جناب موسیٰ نے اس خاتون سے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتا پروردگار کی طرف اپنے ہاتھوں کو برم کیا کہا پروردگارہ یہ میرے بس میں نہیں ہے میں کیا کروں میں انکار کر سکتا ہوں ضعیفہ سے انکار کر دیا ادھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا اب بھیجنے کے بعد فرشتہ آیا اور آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس کی دعا کو قبول کر لو اس سے کہو کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی جناب موسیٰ نے کہا کہ میں دعا تو قبول کر لوں لیکن پیسے کہا پروردگار عالم نے پیغام دے جا ہے کہا کیا کہا ہے کہا جاؤ موسیٰ سے کہہ دو کہ جو بلند شکر داریتا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے وہ مجھے بہت پسند ہے لہٰذا اس کی دعا کو قبول کرو اور میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو کہا پروردگارہ اس کی دعا کو قبول کر لے جناب قلیم اللہ حضرت جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا دعا پوری ہو گئی لہذا عزیزان محترم جملہ اللہ کی طرف سے پروردگار آدم کی طرف سے سرشتے کے ذریعے جو میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا کہ آج شب جمعہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں ہماری ہیلتیت کیا ہے ہمارے لباس کیسے ہیں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ہماری معاشی حالت کیا ہے نہیں شب جمعہ بارگاہ رب العزت میں صرف اپنی آنکھوں کو اشکبار کر کے اپنے قلیجے میں طرف عمن شاہد رکت پیدا کر کے ایک مرتبہ کہو پروردگار آدم تیری بارگاہ میں یہ حقیر آیا ہے اللہ اکبر تیری بارگاہ میں یہ حقیر آیا ہے وہ پروردگار جو سب سرمہوں سے زیادہ شبیق ہے مائے بڑی زندی مان جاتی ہے نا وہ مائے کیا بھی زیادہ شبیق ہے وہ کیسے نہ مانے گا وہ کیسے نہ آپ کو معاف کرے گا وہ کیسے نہ آپ کے کاموں کو آسان کرے گا وہ کیسے نہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا ہماری خواہش ہماری چاہت ہماری جو امند ہے سب سے پہلے اس میں خلوص شرط ہے اللہ کی بارگاہ ہے اب یہ رابطہ مکمل ہو گیا تو ہم میں آگے بڑھوں یہ رابطہ بندے اور خدا کے درمیان کا تھا رابطہ لیکن رابطہ ہے اور اللہ دعا ہے ریاضت کی دعا ہے اللہ سے بندوں تو قریب ہونے کی رابط ہے لہذا ہم اور آپ مرہومین تک پہنچائیں اور پھر دیکھیں جس طریقے سے کسی انسان کو زندگی میں گفت ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب کسی مرہوم کو ایک سلواز کر دے کر آپ اسے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں تو اسی انداز سے خوش ہوتا ہے اور اہل بیعت کہتے ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو تمہارے لئے دعائیں کرتا ہے اور مرہوم کہ جس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہے جس کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہے جب وہ آپ کے لئے دعا کرے گا تو کیسے نہ قبول ہوگی کیسے نہ پوری ہوگی کیسے نہ وہ کامیاب ہوگی لہذا عزیز آنے محترم ہم شب جمع عبادتوں میں گزار رہے ہیں اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں بڑی بابرکت شب ہے لیکن عزیز آنے محترم ایک روایت یاد آ رہی ہے شب جمع کے حوالے سے کہ شب جمع جو انسان اپنے اعمال تمام کے تمام دعائیں زیارتیں پر کر اور اس کے بعد مومنین کی انداز کر کے چاہنے والوں کو خوش کر کے جو بھی اس راج کو گزارتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس کا مرتبہ جنتیوں کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو تمام زندگی عبادتوں میں گزارتے ہیں شب جمع کی عبادت کا یہ رتبہ ہے لیکن عزیز آن محترم ہم اور آپ ظاہر سی بات ہے اپنے امور میں مشغول رہتے ہیں اور یہ امور ایک جملہ کر دوں یہ امور کو یہ کام کو یہ جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں وہ بھی عبادت ہیں اگر خلوص کے ساتھ کیا جائے پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ چوبیس گھنٹے مسلح پر بیٹھ کر میری عبادت کرو پروردگار یہ نہیں کہتا کہ زیادہ وقت ہماری عبادت میں دو بلکہ پروردگار عالم تو انسانوں کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے کہ تم صرف دل سے اپنے عزیز و اقارد اپنے پریوار کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے کاروار میں اگر بیٹھ کر سپسی نیویے سے ساتھ اگر ایک روپے کما دے رہے تو وہ جہاز سے افضل قرار دے رہا ہے اتنی بری عبادت قرار دے رہا ہے لیکن سرط یہی ہے اترام ہم سرط یہی ہے کہ نیت میں خلوص ہو جو انسان کام کر رہا ہے اس میں دنی خالص ہونا چاہیے پھر پروردگار کیسے نہ سنے گا پروردگار اس بندے کی کیسے نہ سنے گا ہم اور آپ آج کے دور میں جو بہتر لگتا ہے اسے اپنا لیتے ہیں لیکن اسلام نے مکمل طور پر اسلام کو اپنے زندگی میں اپنی پوری حیات میں ڈھالنے کو کہہ رہا ہے لیکن آج ہم اسلام کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھال پا رہے ہیں جو ہمیں پسند آ رہا ہے اس کو ہم لے لے رہے ہیں اور جو ہمیں اسلام سے پسند نہیں آ رہا ہے اس کو انترک کر دے رہے ہیں خصوصا مسائلت محاب نے اس کے لیے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی انسان مومن علی کا چاہنے والا اسلام کے کسی رکھ کو الگ نہ کرے جناب سلمان ہے جو بارگاہ رسالت معاب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے جب سے خواب دیکھا ہے میں بہت پریشان ہوں بہت بیچین ہوں کہا سلمان وہ خواب کیا ہے بیان کرو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ جناب جبریل ہے اور وہ ایک چادر لیے ہوئے ہیں جو چادر ہے ان کے ہاتھوں میں اس میں ہر جگہ ہیرے موتی یاقوت در تمام کے تمام قیمتی ہیرے ذرہ ہوئے ہیں قیمتی ذورات کا نظریم ہے سلمان پھر کیا ہوا یا رسول اللہ میں نے دیکھا جبریل کو ہاتھوں میں وہ چادر ہے اور جبریل ایک آواز لگا رہے ہے کہ کیا آواز لگا رہے ہے کہ جبریل پہ رہے ہے پوری کائنات کے انسانوں کو متوجہ چرک آواز دے رہے ہیں اے لوگوں یہ چادر بڑی خوبصورت ہے یہ چادر بڑی حسین و زمین ہے یہ چادر بڑی خوبصورت ہے اس چادر کو جو بھی لینوں چاہتا ہے میں عدیہ کر رہا ہوں میں دیش رہا ہوں میں سل کر رہا ہوں جناب سلمان نے رسالت مہاب سے کہا یا رسول اللہ میں بڑا حیران میں بڑا پریشان خواب دیکھ کر جیسے بیدار ہوا میں پریشان ہو گیا آخر اس چادر کا مطلب کیا ہے اتنی خدسوے چادر جناب جبریل کے ہاتھوں میں اور وہ دیش رہے ہے امت کے ہاتھ تمجھو رہے علمیہ کیا ہے آج کے دور کا معاملہ کیا ہے امت محمدی کا یا رسول اللہ مجھے تعبیر چاہیے یا رسول اللہ مجھے مطلب بتائیے کیا ہے مطلب اس چادر کا مطلب کیا ہے جو جبریل کے ہاتھوں میں ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جبریل کی زمان پہ ہے اتنی خوبصورت چادر جبریل کیوں دے رہے رسالت مآب نے ایک جملہ کہا اپنی امت کو ذرف دینے کے لیے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اپنی امت کو پیغام دینے کیلئے اپنی امت کو لے سن لیا کہ میری امت باخبر ہو جائے سلمان نے کہا یا رسول اللہ مطلب کیا ہے سادر کا جناب جبریل سے اس جبریل کا رسالت مآب نے کہا اے سلمان جناب جبریل کے ہاتھ میں جو چادر ہے جو چادر جو حسین زمین سے جو چادر ہر صورت سے وہ سجا اور نہیں تھا وہ میرا اسلام تھا اللہ اکبر وہ چادر نہیں تھی وہ میرا دین تھا وہ میرا اسلام تھا جو اللہ نے دیا ہے جسے اللہ نے کہا ہے وہ اسلام تھا چادر کی شکل میں کس کے ہاتھوں میں جناب جبریل کے ہاتھوں میں کہا یا رسول اللہ یہ تو بے شک بڑا خوبصورت دین ہے بے شک چادر بھی جس طریقے سے مضی تھی کہیں ہیرے لگے ہوئے ہیں کہیں جواہرات لگے ہوئے ہیں کہیں یاہود ہے کہیں مرجان لگا ہوا ہے کہیں ہیرے جرے ہوئے ہیں کمام پر قیمتی اشیاء چیدے لگی ہوئی ہے وہ اسلام جبریل پیش کر رہے ہے لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جناب جبریل نے جیسے ہی کہا جو چاہتا ہے اسے لے لے تو میں تاج اس وقت کا راہ تھا کہ کائنات میں جتنے بھی انسان تھے جتنے بھی چاہا کہ میں چادر پھولوں میں نے دیکھا جناب جبریل سے کہہ رہا ہے مجھے اس کونے کا چاہیے مجھے بیچ کا چاہیے مجھے اس کونے کا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے جناب جبریل نے جیسے رسول سے سوال کیا رسالت معاب نے کہا اے سلمان وہ اسلام تھا جو جناب جبریل کے ہاتھوں میں تھا اور جبریل نے جیسے کہا وہ میری امت کے لوگ سے جنہوں نے اسلام سے جو پسند آیا وہ مانگنا شروع کر دیا کیسے کہا مجھے اسلام سے اس حصے کہا دے دو مجھے اسلام کے اس حصے کہا دے دو مجھے اسلام سے یہ چیز دے دو کان ہم جانے کا جس کو پسند جو چیز آیا وہ کر لے سارے اگر کسی کو جو کئی پر پسند آیا تو بولنے بلئے سیار ہو جاتا ہے کئی پر جو جو بلنا حرام سمجھ رہے آ جاتا ہے تو اس کو سر کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے رجل مات نے ایک بلنا پیغام دیا کہ اگر اسلام کو لے نہ ہو تو پوری جی پوری چادر دو ایسا نہ ہو کہ چادر کو کٹ کر اس کی جگہ جگہ سے چادر کو بے رونت کر دو چادر خوبصورت ہے اسلام خوبصورت ہے اس کو جگہ جگہ سے کٹ کر خراب کر دو نہیں رسول اسلام نے منع کیا کہ اسلام مکمل ہے اسلام بڑا خوبصورت ہے لہذا اسلام کو اگر لینا ہے تو مکمل ہو اسلام ایک سچی کہانی علی ہے اسلام اگر بھر ہو تو فاطم آب لپا ہے اسلام اگر دھر میں ہو یہ در سہے کائنات کے لیے اہل بیعت کی حقی اسلام اگر دھر میں ہو تو فاطمہ انسہ ہے اسلام اگر محراب میں ہو تو مصطبان انسہ ہے اسلام اگر منبر پہ ہو تو ہی کہلا تھا ہے اسلام اگر سخت و ساتھ کو اپنے ہوتروں سے جول کر دے تو حسن کہلا تھا ہے اور اسلام اگر سخت کہے رائعہ جن وقت کی طرح لوگوں کے دلوں میں روا زبا ہو سو سین کہنا تھا ہے اسی لیے کیسے ہے اسلام میں دابل ہو تو پورے کے پورے دابل ہو ایسا نہ ہو کہ جسم اسلام میں آ جائے تو وہ مجھے ایسے ترمان میں رکھ جائے اگر اسلام میں آنا ہے تو مکمل دور سے اسلام ہو نماز ہے دعا ہے اخلاف دعا ہے اخارف سے محبت ہے بھائش آرکی ہے یہ ہے محبت یہ ہے اہل بیت کا پیغام کس طریقے سے اہل بیت نے ہمیں پیغام دیا ہے شب جمع ہے درس کی رات ہے اللہ سے قریب ہونے کی رات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شب جمع کو کم اکھ کم الحمد اللہ مومین نماز بھی ہے روزے دار بھی ہے خمس بھی ادا کرتے ہیں خج بھی کرتے ہیں زیارتے بھی کرتے ہیں مصطفیہ ان کی پریقانی و قدور فرماتے ہیں آج کی رات امام حسین سے منصوب ہے پتہ ہے زیارت امام حسین مصطح ہے آج کی رات زیارت وارث کا پہلے کی بڑی تاقیب کی ہے زیارت وارث امام خلماتے ہیں کہ کربلا کی زاہر سبا سے ہر مومین ہر چہنے بھالا مولا کا آشک ہے مولا تو چاہتا ہے چاہتا ہے کربلا کی زیارت کر لے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں لوکا بچے ہیں کربلا مہسینے میں دشواری ہو رہی ہے اگر کربلا کی زیارت کا سواب چاہتے ہو تو ایک مصطفہ اندو سے مبالت کو کربلا کی طرف رکھ کر گو السلام علیکم یا آب اللہ مولا تمہیں پری زیارت دیں گے وہ یہ صحاب دیں گے جو کربلا میں زیارت دیں گے ہم الحمد اللہ فرزدار سب کو زیارت گربلا رسید کرمائے آج امام خسین کی زیارت کا امام خسین کی منصور میں سہتا ہوں چن جملے امام خسین کی بارگاہ میں فطول صبر رب امام خسین کی بارگاہ میں مصار کے جنگ آج کی شب خسین جب دعا کی جیئے گا تو جناب سیدہ کو آج کا ضرور ہو جناب سیدہ کا حرصہ دیکھ کر آپ نے دعا کی برگا دگارہ ضرور ہو یہ امام بھی ہے یقین بھی ہے یقین امام امام خسین علی کلام کا حرم ہے امام خسین کی بری ہے شب صبح منبر امام حسین علی السلام کا خفید جو مصائف پر تھا اچانا امام حسین کے حرم کا خوابی سوچہ ہوا آیا اور آنے کے بعد خفید سے کہتا ہے ایک خفید مصائف بن کر بھی ہے کہا اے خفید مصائف کو یہی تو بھی خفید نے کہا کیا ہوا کہا خفید آپ نے مصائف سے ہو کیا ادل جلی ادل جاری ادل اللہ خفید شب اللہ امام حسین علی السلام کام رام ہے خون مکر لے لگا روایت ہے کیسی کہ جنہ پہ سید سید سعاد خفید کی بار لگا آیا ہے ہم نے جواب خفید میں دعا موضا چاہم اسے کوئی خضا ہو گئی چاہم اسے کوئی خضا ہو گئی آیا ہے چاہم میں میں کچھ خان اسم آیا ہے خفید اسم نیوال جام جام میرے خلی جوان علی عسمر کا کھلی نا موٹ جوان موٹ جب میرے خلی جوا علی عسمر کا موٹ کھلی دعا آیا جب نرب آمس سید جو سے چھل نہیں ہو گیا سید برداش نہیں تلپا تھا ملی امام برداش نہیں تلپا ہاں بھی جانے مہتر ہے یہ فریعہ یہ کبھر ہے جن کا سکترہ امام حسید صدرہ باردہ ہے ختیم ختیم میں مسائد اور پہنے کے بعد خان نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور چند لوگ جہاں ختیم نے دیکھا کربلا ختیم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سا جو بھی زبن کربلا میرے راہ وہ سب کے سب حرام ہوئا ہے چند لوگ جہاں نے کہا اے خطیم جب تُو میرے لال کے مطاعت پڑھتے ہو تو میرے لال کے تمام زقن پھر جاتے ہیں دو جملے پہنے کربلا پھر جاتے ہیں اگر خطیم نے ہوتا ہے کربلا کیا کہا مطاعت پڑھتے ہیں مطاعت پڑھتے ہیں دوسرے دن خطیم نے پھر مجید پر مطاعت پر اور مطاعت پڑھنے کے پاس پھر خواب دیکھا ہے اب جو خواب دیکھا تو کیا دیکھا خیامت کا جملہ آیا جانا کام میں لے کہ امام میں ہوتا ہے تمام کے تمام زقن کارے لیکن رسیم کی طرف ایک مطاعت امام میں ہوتا ہے جسیدے پھر رسیم سبب گیا کام ہونا یہ جرسا جانا مطاعت پڑھنے کامی رسیم مولا یہ کلپا کام ہے امام میں ہوتا ہے ایک مطاعت پڑھیں جب تو مطاعت پڑھیں تو پھر خواب دیکھتے ہیں لیکن جیسید مولد کریے خواب آئی ایک مطاعت پڑھتے ہیں خواب 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 ایک مطاعت پڑھیں جنب ایک مطاعت پڑھیں کیسید بھل ستا ہے وہ مطاعت پڑھیں کہ شو مطل میں اعنی حرقا اور بھتائیں اتنا ملک بس آخری جنب آخری جنب امامہ سے پہنچنے کے بعد پہنچنے کے بعد کام دیکھتا پریشان کیوں ہو کب بابا میرے خینے میں چکلی ہوئی بابا بابا ہاتھ کو ہٹایا بابا دوسری ہوئی امی کہتی علی کا شہ جس بیٹا ہوتائے نہیں جو ناشوں سے ناشے نارا جناب امید بر سے ہاتھ کو سینے سے ہجانی آدھا با سینے سے ہجانے سے با اس ہاتھ برکی کو پکڑا جنب سے ہاتھ سنے میں زمین پر سارا بھیا سارا بھیا اندازہ نے کنپلا بھانے علی اس پر کو یاد کیا ہجانے کا پارے آئے کو یاد کیا لیکن سارے آئے برکی کی علی کو نکایا برکی امی کہتی علی اتوالرہ برکی امی کہتی ہابی ایسیبا ہابی ایسیبا بچوں کو بنایا لیتر گئے بس ایک جو دنے ہیں شاید جنابِ علی اکبر کا جب سر کلم ہو گیا اور جنابِ علی اکبر کے سر کو نوکے سنہ پر رکھ دیا گیا تمام سے تمام شہدہ کے سر کو کربلا سے کوسا لے جایا جانے لگا ہمیشہ دنا ہے نا علی اکبر کا شہرہ بڑا خوبصورت تھا علی اکبر بلے حسین تھے علی اکبر ہم سبھی رقا بندی مسلم تھے علی اکبر بہت زیجوع جمین تھے علی اکبر کا شہرہ جاں سا تھا جب جنابِ علی اکبر کا سر کو نوکے سنہ پر رکھتے ہوجیلہ آیا جانے لگا آخری جمعہ ہے سن لینا اپنے قلیدے کو خان کر جناب علیہ وقت اگر سر نو سے نیزہ پہ چلنے رضا تو درمیان راجتے میں ایک خاتون تھی جو غیر مذہب کی تھی کوئی تہتا ہی یہ تھا اس تھی کوئی اور تہتا ہے لیکن جیسے ہی اس خاتون میں جناب علیہ وقت خوبصورت سے دہلے کو خوبصورت سے دہلے کو جیسے ہی دے اے شمعہ شمعہ اے شمعہ اے کاراچ اس کے من میں سے پہلے اس کے من میں سے پہلے اللہ وقت اس کے من میں سے پہلے اس کی معامل نہیں ہو اے شرمیان دیکھم مذہبہ وہ میرے اے لیانی میں من شافہ کے حدائے حدامر کے بعد کاراچ اے شاہر اے شاہر نکو اے شاہر اے شاہر اے شاہر پرمزگارہ تجھے بات پا ہے اہلِ بیت پہ انوارِ مفتدہ تھا پرمزگارہ تجھے بات پا ہے ان انوار تھا کہ جن انوار کو وسیلہ بنایا تھا جنابِ آدم نے سکتے پہلے اور ان کی لغا قبول ہوئی تھی پرمزگارہ تجھے راستہ ہے جنابِ امیر کا تجھے راستہ ہے جنابِ فاطمہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر جتنی ممین ہیں جتنی لوگوں کی آنچیں اشتبار ہیں جتنی شہر جنابِ ری اکبر کے غم میں منخائد میں ہیں پرمزگارہ ہم سب شہروں پر نور اتا فرما پرمزگارہ ہم سب شہروں پر اپنی رحمت و حرکت مازل کرنا ہے پرمزگارہ پوری کائنات میں جہاں تین بھی شیعہ حضر کرنا ہے ان کی جانوارہ ہم سب شہروں کی حساست کرنا ہے پرمزگارہ شب جمعہ شب جمعہ کے پرمزگارہ یار رب رب العالمین آج کی شب سے سکتے ہیں پرمزگارہ ہماری اب سب کی سمان عبادتوں کو قبول کرنا ہے ہماری قرآن دعاوں کو قبول کرنا ہے ہمارے جتنی بھی مرغمین ہیں ان سب کی قبروں میں نور اتا فرما ان سب کو جوار معصومی مجدہ اتا فرما پرمزگارہ ہمیں بروں کی عزت کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے جنالوں نے جنابِ حریمبر کا حوصلہ اتا فرما پرمزگارہ ہماری ماؤں کو جنابِ زہرار سلام اللہ علیہہہہ جنابِ زیند سلام اللہ علیہہہہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرما پرمزگارہ تمام مراجع عزام کی حفاظت فرما تمام محامات المقدسات کی حفاظت فرما پرمزگارہ جوابتا ہے جنابِ علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے کا پرمزگارہ ہماری دعاوں کو بہتر جاننے والا ہے تو بہتر سننے والا ہے پرمزگارہ ہمارے بیوزی آواز کے عزے تر جانتا ہے پرمزگارہ ہماری تمام دعا کو قبول پرما پرمزگارہ ہمارے دمیان جتنے افراد میں خاص طور سے دعا کے لئے کہا ہے اور سیچوشن پرمزگارہ پرمزگارہ جو باستہ ہے جنابِ حواب کی اجنی بھی بہتر پرمزگارہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولادِ صالحِ اتا ہمارا پرمزگارہ ہمارے امان کے ظہور میں تعجیل کرنا جب ہمارے امان کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے حقیقی ناصر و مددگار مسمار کرنا رَفْلَا تَقَفْلْ مِنَّا اِنَّكَ عَرْضَ مِنْدْ عَلِی فیرَا حِمَتِ قَيَا عَرْضًا